پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چنانچہ سب سے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام کا جب ملائکہ نورانی کے ساتھ مناظرہ کروایا گیا تو علم ہی کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی چنانچہ علم اصل میں وہ بنیاد اس کی شرافت اور منقبت کی کہ علم صرف اور صرف اللہ تعالی نے انسان کی گھٹی کے اندر رکھا ہے دوسری مخلوقات کو علم کا وہ حصہ حاصل نہیں ہے جو انسان کو حاصل ہے یہی وجہ کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سیدہ کریں ظاہر ایک اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ ابلیس ملائکہ کے اندر رہتا تھا تو حکم بظاہر خطاب یہ ملائکہ کو کیا گیا لیکن کیونکہ وہ بھی ساتھ ہی رہتا تھا اس لئے وہ بھی اس حکم کا پابند تھا لیکن اس ظالم نے تکبر کیا حسد کیا تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ سیدہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوا بلکہ وہ نافرمانوں کی طرح کھڑا رہا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تو علم کی فضیلت انسان کو دی اور فضیلت کی وجہ سے ملائکہ پر فائق ہوا یہاں تک کہ ابلیس بھی سیدہ کا پابند ہوا اور اس نے سیدہ نہ کیا اور راندہ درگاہ ہوا آدم علیہ السلام جنتوں میں آباد ہو گئے لیکن جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی کوتائی ہوئی جنت میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی پاسداری نہ کر سکے ظاہری صورت ایسی بنی کہ جیسے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے انکار کر دیا اور حکم ادولی کر دی تھی بلکل وہی صورت آدم علیہ السلام کی بن گئی کہ جنتوں کے اندر جب آباد ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے حکم ادولی کر دی اور جس شجرہ ممنوع سے روکا گیا تھا آدم علیہ السلام نے اسی کی طرف ہاتھ بڑھا کے حکم کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تھا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنتوں سے نکال دیا اور فرمائے وہ قل نہ بھی تو قل نہ بھی تو بعض حکم لباز ان عدوف کہ اتر جاؤ زمین پر اتر جاؤ نکل جاؤ یہاں سے تم میں سے بعض اب بعض کے دشمن ہوں گے یہ وہ سزا تھی کہ آدم علیہ السلام کی ضروریت اب دنیا کے اندر آئے گی اور دنیا چونکہ دار الاسیان ہے دار الاداوت ہے تو یہاں اسیان اور اداوت کا شکار رہے گی اس شکار کی وجہ سے یہ خود بھی پریشانی اور ٹینشن میں یہ مخلوق اور ضروریت تیری رہے گی اور تو خود بھی اس اختلاف کی وجہ سے تکلیف برداشت کرے گا اس لئے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور سزا کے طور پر فرما دیا وَقُلْ نَحْبِتُوْ بَعْزُكْمَ لِبَعْزِنْ عَدُوفِ اب تمہارے باز باز کی یعنی تمہاری ضروریت آپس میں اداوت و دشمن کی زندگی گزارے گی اب اداوت دشمن کن بنیادوں پر ہوگی وہ دو بنیادوں پر ہوگی ایک حسد ہوگا اور دوسرا قبر ہوگا وہی حسد اور قبر جو عبلیس کے اندر ظاہر ہوا تھا اور عبلیس سیدہ کرنے سے انکار کر گیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے تکبر کیا اللہ تعالیٰ کی حکم کی حکم ادولی کر کے اسے سیدے سے انکار کر دیا تو اللہ سے اس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو مرکزیت اللہ تعالیٰ دے رہے تھے ابلیس کو وہ گوارہ نہیں تھی لہذا آدم سے اس نے حسد کیا تو یہ دو وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے وجود کے اندر آئے ایک تکبر اور دوسرا حسد تو یہ تکبر حسد جو ابلیس میں ظاہر ہوا تھا کہ جس کے ظہور کے نتیجے وہ راندہ درگاہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی ہے اس کی ضروریت کو بھی ان دونوں وبالوں کے اندر مبتلا کر دیا کہ اس کی ضروریت اب تکبر بھی کرے گی اور اس کی ضروریت حسد بھی کرے گی تو گویا کہ تکبر حسد کی وجہ سے یہ ضروریت دنیا کے اندر ایک دور سے اداوت اور دشمنی پر کمر باندھ لے گی ظاہر ہے کہ جس وبال کی وجہ سے وہ مبتلا ہوا ابلیس کہ اسے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی حکم و عدولی کی مماثلت ظاہر کرنے کے لئے آدم علیہ السلام کی ضروریت کے اندر بھی انہی دو گناہ اور معصیت کو ظاہر کیا اس لئے فرمایا کہ تیری ضرور زمین کے اندر ایک دوسرے کی دشمن بن کرے گی اور دشمن کی بنیاد کبر اور حسد ہوگا اور یہ وجہ ہے کہ آپ روح زمین پر جتنے بھی گناہ ہیں روح زمین پر جتنے بھی جو ہے وہ آپس کے مجادلے اور آپس کے مقاتلے ہیں اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یا حسد نکلے گا اور یا کبر نکلے گا کیوں اور حسد اور کبر اس کا خاصہ یہ ہے کہ حسد اور کبر کی وجہ سے کوشش دوسرے پر کوئی نعمت اور خیر کو برداشت نہیں کرتا اگر حسد ہے تو حسد کا نتیجے میں وہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمت اس کو پہنچے یہ نعمت اس کے پاس باقی رہے اس کی حسد کی آگ اور حسد کا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت زائل ہو جائے مجھے پھلے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے بس اوقات اگر ایسی نعمت ہے کہ وہ اس شخص کو مل سکتی ہے تو اس وقت اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے بلکہ یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے اور اگر ایسی نعمت ہے کہ اس کو مل نہیں سکتی ہے تو پھر اس کا جذبہ یہ رہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے میرے پاس تو ہے نہیں اور نہ میں اس کا حیل ہوں نہ یہ مجھے حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کو یہ نعمت ملی ہے اس کے پاس سے بھی ظاہر ہو جائے یہ وہ حسد کی آگ ہے جو انسان کے اندر نفس کے زور پر پھوٹتی ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے سے عداوت رکھتا ہے دوسرا قبر ہے قبر اور تکبر کے نتیجے میں وہ کسی دوسرے کے نعمت کو برداشت نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اہل تو میں ہوں مجھ میں بڑائی ہے مجھ میں صلاحیت ہے مجھ میں ٹیلنٹ ہے میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ کمال کیوں نہیں اس کے پاس یہ کمال کیوں ہے لہٰذا اس تکبر کی وجہ سے یہ دوسرے کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسرے کے کمال کے زوال کی تمنہ کرتا تو گویا کہ قبر اور حسد یہ ہے یہ دو جو وہ مرض ہیں جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر یہ سارا کسر مجادلہ اور مقاتلہ جو ہوتا ہے دنیا کے اندر جو ہے عداوتیں جو ظاہر ہوتی ہیں دنیا میں جو اسیان ظاہر ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ دو گناہ بنتے ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا یہ وہ پہلے دو گناہ ہیں جو سب سے پہلے ابلیس کے وجود سے ظاہر ہوئے اور پھر سزا کے طور پہ آدم علیہ السلام کی ضروریت پر یہی مسلط کر دیے گئے کہ دنیا کے اندر بھی آزمیش والی زندگی گزارے گی کیوں کہ جنتیں جنت دارالعسیان نہیں ہیں جنت دارالعداوت نہیں ہیں لہذا وہاں رہتے ہوئے اگر ضروریت آباد ہوتی ہے تو اور یہ ان تکوینی طور پہ ان گناہوں کا ظہر ہوتا ہے تو وہ ممکن نہیں تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں سے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتار دیا اور زمین یہ دنیا جو یہ دار ابتلا ہے یہاں پر عداوتیں بھی ہوں گی دشمنیاں بھی ہوں گی حسد بھی ہوگا اور گناہ اور معصیت بھی ہوگی یہ سارے کے سارے جو امور ہیں دنیا کے مزاج یہی ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے ضروریت صبح شام ایک ابتلاہ کیا شکار ہے اور اس ابتلاہ کی وجہ سے یا تو دنیا کے اندر کامیاب جاتی ہے یا دنیا کے اندر ناکام رہتی ہے